موسیقی سابق صدر اور سابق ڈیپیٹی سپیکر پر آرٹیکل چھے کے تحت مقدمات چلانے کے معاملات زیر غور آنے تھے لیکن آج اجلاس میں یہ معاملات زیر غور ہی نہیں آسکے وزیراعظم شہباز شریف نے آج بھی سانے نو مئی کے ذمہ داروں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ نو مئی کو غدر بچانے والا ٹولا آج نئے ہتکنڈوں سے پاکستان وارداتے کر رہا ہے بدقسمتی سے جس ٹولے نے نو مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا سب کو علم ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کے ارگل وہی آکے ان کے جتے آگئے تھے کہ میں بات کر رہا ہوں دوزار تیرہ چودہ کی پوری قوم جانتی ہے آج وہی نئے ہتکنڈوں سے نئی وارداتے کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف جنرل آسم منیر پی ٹی آئی کی اوفیشل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کان نے کبھی اس طرح کا دل خلاش منظر کبھی نہیں دیکھا مادر وطن کے خلاف معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے اب اگر وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ایک مخصوص جماعت پاکستان کی خلاف وارداتے کر رہی ہے تو پھر حکومت کو انتظار اس بات کا ہے حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی منظوری کیوں نہیں لیتی وزیر اطلاعات عطا تارر تو واضح طور پر یہ بتا چکے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی اور اس کے رہنماوں پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلانے کی منظوری کابینہ سے لی جائے گی تو آج کابینہ کے اجلاس میں اس حوالے سے خاموشی کیوں تھی پہلے بھی دو بار وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی ہوا اور آج جب اجلاس ہوا تو وفاقی کابینہ میں یہ معاملات زیر بحثی نہیں لائے گا ہے اس سے تو یہ تاثر بر رہا ہے کہ ضرور کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے اور اب اطا تارر اپنے بیان سے یوٹن لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی قانونی پہلو دیکھ کر لگائی جائے گی اب حکومت کو تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے قانونی پہلو دیکھنے ہے تو پہلے ایک کام کیوں نہیں کیا گیا کیا حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مخصوص جماعت پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو پھر عدالتیں اس اقدام کو کل ادم قرار دے دیں گی ایسا لگ رہا ہے کہ پابندی کا معاملہ حکومت کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے حکومت نے اب پابندی لگانے سے پہلے مزید وقت لینا ہے دوسری جانب ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس میں یہ واضح پیغام حکومت کو بھی دے دیا گیا ہے یہ اگیا ہے کہ اداروں کے خلاف منفی پروپاگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانونی راستہ اپنائیں اب ایسے میں حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے بارے میں کیا حتمی فیصلہ کرتی یہ تو وقت بتایا گا لیکن فیصل وڈا یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اوپر کسی قسم کا کامپروپائز نہیں ہو اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک جماعت نے نو مائی کے ذریعے اداروں کی رٹ کو چیلنج کیا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور ایسی گفتگو مریعہ بارنگزیب بھی کر رہی ہیں جرم اطراف گناہ کا وقت نہیں ہے یہ سزا دینے کا وقت ہے ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشتگرد جماعت کی ڈیفینیشن میں واضح فرق اعلیٰ عدلیہ سے میں بیڑی بیدب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ کو مجرم کو سزا دیننی پڑے گی ورنہ آپ کو اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو کل کو تمام دہشتگرد جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کا سرٹیفیکیٹ دینا پڑے گا لیکن وزیر دفاع خواجہ عاصف بانی پیٹی آئے کو مفامت کا پیغام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر بانی پیٹی آئے اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لے اور سیاسی دھارے میں شامل ہو جائیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں اب بات سیدھی سی ہے اگر حکومت اب بھی اس انتظار میں ہے کہ بانی پیٹی آئے اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرے اور جارحانہ سیاست کو ترک کر دیں تو پھر حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات ہی نہ کرتی نو مئی کے مرکزی کرداروں کو اگر سزائے نہیں دی جاتی تو پھر کل پھر اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے جیسے پہلے بھی تحریک انصاف نے دوزار چودہ میں اسلاح بات دھرنے کے دوران پی ٹی وی پارلیمان اور وزیر آزم ہاؤس پر دھواب بولا تھا اگر پہلے اس پر سزائے دی جاتی تو شاید آج سانے نو مئی رونما ہی نہ ہوتا لیکن تحریک انصاف تو اب بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنے کو تیار نہیں اب تو سوشل میڈیا اداروں کے خلاف اس پر اداروں کے خلاف جو مہم چلائی جاتی ہے مزید اس کو تقویت مل رہی ہے حکومت کس مخبصے کا شکار ہے اس سارے معاملے پر بات کریں گے اس وقت پاکسان پیپلز پارٹی کے سینرانوما قادر مندوخیل صاحب نے جوئن کیا ہے مندوخیل صاحب سلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آج بھی لائکلی فیڈل کیابنٹ کے اندر یہ جڑے میں ہوتا کہ پاکسان تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ زیر غور آتا آرٹیکل سکس کا معاملہ زیر غور آتا یہ حکومت شدوں بد سے کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی پر آرٹیکل سکس لگایا جائے گا مگر آج بھی یہ معاملہ ایجنڈے پہ ہی نہیں آیا ڈسکشن ہی نہیں ہوئی کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے ریکوائیڈ سپورٹ نہیں ہے وہ سپورٹ یا وہ تائید نہیں مل رہی جس وجہ سے حکومت مخمصے میں دیکھیں آپ کے اپنی سوال میں جواب موجود ہے کہ نہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے نہ ابھی دیکھو دو خبریں آئی ہیں وزیر اطلاعات آتا تارڈ صاحب نے پہلے بیان دیا ہے کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اس کے بعد بھی اپنی بیانات سن لیے کہ خواجہ آصف نے اور کہہ رانہ سنولا نے کہا کہ ابھی مشاورت باقی ہے اور آج کی کابینے کے اجلاس آج بھی آتا تارڈ صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے جبکہ کابینے نے کہا نہیں ابھی احتیاجوں کو اعتماد میں لینا ہے تو آپ خود سوچو حکومت کی اپنی کابینہ کے ممبران ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں ان کی باتوں میں تضاد ہے تو لیکنن پیپلز پارٹی نے کوئی ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے مندوخیل صاحب آتا تارڈ صاحب اتنے کانفرنٹ کیوں ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ بھی ہے پیپلز پارٹی کی پسے پردہ جو تمام ریکوائیڈ تائید ہے وہ بھی حاصل ہے یعنی آپ کی بقول بار بار کہہ رہے ہیں ریپیٹیڈلی کہہ رہے ہیں تارڈ صاحب اور تارڈ صاحب افاقی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں ترجمانی کرتے ہیں تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے جب ایک شخص جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہو اس کے اپنی وزیر اس کی جھوٹ کو جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا رہا ہے گب بھوم بولنے کا اپنا سینئر دفاع کے وزیر فاجہ آصف کہہ رہا ہے نہیں ابھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے آج کی کابینہ کا اجلاس میں یہ بقاعدہ ہوا ہے کہ اتیاج ان کو اعتماد میں لینا ہے تو اتا تارڈ کی باتیں تو پھر جھوٹ کا پلندہ ہی ہوا نا ایک شخص جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے ان کی اپنے لوگ کابینہ کے ممبران ان کی جو ہے نا وہ نہیں لیکن مدوخیل صاحب اتا تارڈ صاحب اصل میں اس وفت کا حصہ تھے جو ایوان صدر میں آصف زرداری صاحب سے اس معاملے پر ان کو بریفنگ دینے کے لیے اور آن بورڈ لینے کے لیے پہنچاتا ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے اتا تارڈ صاحب کو لگا ہو کہ نہیں اس پہ تو آصف زرداری صاحب کی سپورٹ ہمیں میسر آ جائے گی دیکھیں آپ جس میٹنگ کے آوالے دی رہے ہیں اس میٹنگ سے پہلے اتا تارڈ نے کہا کہ پیپرس پارڈی آن بورڈ ہے اس سے پہلے ہیں نا اور پھر اس کے بعد دو وزیروں کا منہ آوالے دی ہے آج کابینا پورا یہ کہہ رہی کہ اعتماد میں لینا ہے اتیادیوں کو تو پھر دوبارہ آتا تارڈ کے جھوٹ ثابت ہو گیا تو آپ اس میٹنگ ضرور بھی ہے اس میٹنگ میں یہ ہوا کہ ہم سی ایسی کا اجلاس بولا کے اس میں فیصلہ کریں گے پیپرس پارٹی حکومت کا حصہ ہے حضور اب حکومت کی صبح کی ہونے کا مطلب ہے کہ پیپرس پارٹی اسی حکومت میں ہے جس کی صبح کی ہو رہی ہے تو پیپرس پارٹی خود سیٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بولا لے یا بتا دے کہ ہم نے نہیں اس پہ تائید دینی حکومت کو پابندی نہیں لگنی چاہیے پی ٹی آئی پہ آرٹیکل سکس نہیں پوز ہونا چاہیے آپ کو کلیارٹی دے دیں تاکہ حکومت بھی اس میں مخبصے میں نہ رہے اچھا تو آپ کو اس کو زیادہ جلدی ہے کہ ہم ابھی پانچ منٹ کے اندر کلیارٹی دے ہماری پارٹی ہے ہماری مرضی ہے جب اجلاس بولا ہے تو میڈیا کے پریشر بھی تو نہیں بلائیں گے نمبر ایک بات دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ آپ حکومت کیسے ہیں کوئی سیت دین ہے آپ کو کس نے بولا ہے کہ ہم حکومت کیسے ہیں حکومتیں کہتے ہیں کسے ہیں آپ کو پہلے یہ ڈیفینیشن بتا دے حضور فیٹل کیابنٹ حضور فیٹل کیابنٹ ہے حضور عزیر آزم اور کابینا اس صحیح کا مطلب یہ ہے کہ کابینا میں اصدار ہو اور ٹریجوری بینجی میں ہے کہ حکومت کے سپورٹر ہم نے حکومت کو سپورٹ کیے ہم نہیں ہوتا تو وہ شہباز شریف کو تو حضور عزیر آزم اپنے بھائی نہیں بنانا چاہ رہا تھا ہم نے بنا کے دیا دوسری مرضبہ تو یہ تو ہماری مہربانی ہے دوسری باتی ہم حکومت کا بار بار آپ بھی نیوز آپ اپنی چینل میں دکھاتے ہوں گے کہ بار بار منگلگ نے افر کیے کہ کابینا میں شامل ہو جائے پیپلز پارٹی نہیں ہو رہی جائمین ہمارے سیس کی کا اجلاس تو اس میں مقاعدہ فیصلہ ہوا کہ ہم کابینا کا اجسا نہیں بنیں گے ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے یہ ہماری مجبوری ہے چلے یہ پیپلز پارٹی ضرور ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں تو سر اگر آپ یہ بتا دیجئے کہ سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اجلاس پر سے کب سکیجولڈ ہے کیونکہ چیرمن پیپلز پارٹی بھی پاکستان میں تو نہیں ہیں وہ بھی بیرونے ملک دورے پہ ہیں تو کوئی مستقبل قریب میں سی سی ہونے جاری کوئی نہیں ہونے جاری ہے جب میرے قیادت سمجھیں گے بہتر سمجھیں گے اجلاس بلا لیں گے لیکن فیلال دور دل تک کوئی اجلاس کرنا کوئی اجنڈا ہے نہ کوئی اجلاس کیلئے کوئی مشاورت ہو رہی ہے تو یہ چیز کلیریٹی کے ساتھ کوئی اجلاس کا پتہ نہیں ہے کب بلا ہے بلا ہے نہیں بلا ہے یہ ہماری قیادت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لہٰذا فیلال کوئی نہیں ہے نہ آپ کو اطلاع ہے نہ مجھے اطلاع ہے نہ ہمارے کسی ورکر کو اطلاع ہے کہ اجلاس بلائیں گے بھی کیا نہیں بلائیں گے بلکل یہ تو absolutely not ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے سر ایک اور کلیریٹی مجھے یہ دے دیجئے کہ آپ تو بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں فیڈل کیابنٹ کو حکومت کہتے ہیں وزیراعظم حکومت ہے تو پھر حکومت کو پیپلز پارٹی کی اتنی مجبوری کیا ہے کہ پیپلز پارٹی حمایت کرے گی تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ حکومت فیصلہ کیوں نہیں لے پا رہی ہے میرا خیال میں حکومت کو بھی پتہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا مثال دیکھتے سناؤں گا میں ذاتی طور پہ میرے پارٹی جو فیصلہ کری یہ سر اگو پہ ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ پیٹی آئی پرپابندی ہو پیٹی آئی پرپابندی کا مطلب وہ ماضی میں بھی پیٹی آئی نے ٹیل پی پہ لگا لیا ہے یا ماضی میں ہم پہ لگیا یا ہماری ثابتہ حکومت نے کسی پارٹی پہ لگا ہے اس کا ریزلٹ کوئی اچھا نہیں رہا لہٰذا ایک چیز دوسری بات یہ کہ پیٹی آئی ایک بس ہے اس کے ڈرائیوئن سیز پہ امران خان صاحب بیٹھ ہیں باقی لوگ بیٹھ ہیں اب وہ بس اگر کوئی ایکسیڈنٹ کر دیں تو بس کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھیرا سکتے ہو آپ بس کے ڈرائیوئر یا پھر جو مسافر ہے جنہیں مشورہ کی ڈرائیوئر کو کی ایسے غلط چلاؤ وہ آپ کر سکتے ہیں تو بس کو آپ کو سیز کر کے بس کو آپ بین کر کے میری سمجھ بھی دونی آرہی یہ بات بس کی ڈرائیوئر کو ضرور سزا دیں ٹھیک یعنی آپ کہہ رہے ہیں پارٹی پہ پابندی لگانا تو نہیں سیاسی طور پر کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا لیکن اگر کسی انڈیویجول پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں اس پہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے اس پہ بھی میں دیکھیں میں آپ کو حالہ دینے کی بوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ستتر سال میں ایک دوسرے کو غدار اور کافر کافر کے فتوے ہم نے بہت دے دیا اب ہمیں اس غدار کے اور کافر کے فتوے سے باہر نکالنا چاہیے اس کے بوجود کہ جہاں کومی زملید توڑی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک و ناکام منانے کے لیے سپرنگ کورٹ نے جو پانچ رکنی بینچ تھے اس نے اپنے ججمنٹ بیٹا کہ یہ ڈیپٹی سپیکر نے کانون آئین شکنے کی ہے آئین شکنی کا مطلب یہ ہے کہ آئین توڑا کیا ہے آئین کے خلاف برجی کی گئی ہے تو آپ مجھے بتا دو کہ آج ڈیرھ سال بعد حکومت کو یہ چیزیں کیوں یاد آ رہی ہے اس وقت کیوں نہیں کہا اس وقت کیوں نہیں کیا ہے آپ کو یاد ہوگے بلاوال بٹوزرداری صاحب نے اسی دنوں میں بیان دیا ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل سپ لگنا چاہیے اس وقت آپ نے نہیں لگا لی ہے آج جو آپ کے ریزرلٹ سیٹوپ کو فیصلہ ہوا اس وقت تو ویسے مندخیل صاحب آپ حکومت میں تھے اور بلاوال صاحب فورن منیسٹر تھے تو اس وقت تو آپ حکومت میں تھے تو اس کا تو پھر آپ کم از کم بوجھ برداشت کریں اس وقت ہم نے کہا تو حکومت نے نہیں لگا ہے آج ہم نہیں کہہ رہے حکومت زور دیری ہم لگا رہے ہیں آپ لگا لیں حکومت کا پارٹی کا فیصلہ ہوگا جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا اور مجھے اور ہم سب کارکنوں کو باننا پڑے گا وہ فیصلہ لیکن سوال یہ کہ یہ آپ کو آج کیوں یاد آئی یہ بات اس کو کیوں نہیں لگا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سپرین گورڈ کا فیصلہ ہے اس فیصلے سے جو گورڈ کے میرے فیصلے سے بھی اختلاف رہتا ہوں اس فیصلے کا کانون آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا